اسلام علیکم کلاس آج جو ہم پرابلم کور کرنے والے ہیں وہ پرابلم سکس پوائنٹ سیون اے ہے ویلیمز آکا بیٹنر کی بھوک ہے فائننشل اور مینجریل اکاؤنٹنگ اور اس پرابلم میں ہم گراس پروفیٹ کیلکولیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو کرول بیسز اکاؤنٹنگ ہے یا کیش بیسز اکاؤنٹنگ ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس کی بیس پہ جو ایرر ہے اگر کوئی اکرول اور کیش بیسز اکاؤنٹنگ پہ کوئی ایرر آ رہا ہے یا اس کی وجہ سے گراس پروفیٹ پہ فرق پڑھ رہا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے کہ گراس پروفیٹ کو پھر کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں سو کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پروبلم سامنے موجود ہے اس کو ہم ریٹ کرتے ہیں genuine accessories incorporation is a wholesaler of automobile and truck accessories the company begins operation in november of the current year and engage in the following transactions during november and december دو مہینے کی transaction آپ دی بھی ہے اور بزنس کب شروع کیا ہے november میں سٹارٹ کیا ہے دوسری خاص بات یہ کہ the company uses a perpetual inventory system perpetual inventory system اگر یاد ہو ہم discuss کر چکے ہیں کئی بار کہ perpetual inventory system میں at the time of sales ہم کیا کرتے ہیں دو entry record کرتے ہیں ایک sales amount سے اور ایک cost of goods sold کی amount سے یعنی revenue اور cost ساتھ ساتھ ہم record کرتے ہیں کیونکہ perpetual inventory system up to date inventory system ہوتا ہے اس میں ہر transaction کے بعد cost of goods sold اور inventory up to date ہو جاتی ہے so transaction number one ہم دیکھتے ہیں transaction number one میں کیا ہو رہا ہے purchase four lakh dollar of automotive accessories automotive accessories اور credit term پہ purchase کی ہیں net 30 یعنی کہ آپ نے 30 دن کے بعد payment کرنی ہے اگر ہم یہاں پہ data لکھتے جاتے ہیں تو ہمیں easy ہو جائے گا سمجھنا آسان ہو جائے گا تو date کے ساتھ کوئی اس نے entry نہیں پوچھی بھی ہے just ہم اس کی recording کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ ہم purchase کر رہے ہیں اور جب ہم purchase کرتے ہیں perpetual inventory system میں تو inventory ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے inventory ہمارے پاس plus ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے کتنے سے بڑھ رہی ہے four lakh dollar سے increase ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اور کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس naست inventory increase ہو رہی ہے بلکہ دوسری چیز ہمارے پاس کیا چیز involve ہے ہم نے کیونکہ ادھار پہ لیا ہوا ہے credit terms کا ذکر ہے تو accounts payable یعنی liability بھی ہماری کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے کتنے سے increase ہو رہی ہے four lakh سے یہ ہر transaction کے بعد ہم اس کو concise کرتے جاتے ہیں تاکہ requirements a b c ہمیں complete کرنے میں آسانی ہو اس کے بعد جو next date ہے 15 کو 15 کو کیا ہوا sold three lakh of automotive accessories three lakh dollar کی sale کی ہیں اور terms دے دیئے ہیں end by 60 یعنی کہ payment کتنے دن میں آنی ہے 60 days میں آنی ہے تو اگر ہم اس transaction کو record کریں تو sales involved ہے اور accounts receivable involved ہے تو accounts receivables increase ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں accounts receivable ہم plus کر دیتے ہیں اور accounts receivable ہم کتنے سے plus کر دیتے ہیں ہمارے پاس three lakh سے accounts receivable increase ہو رہا ہے ساتھ میں ہم نے entry بنائی بھی ہے accounts receivable to sales تو sales revenue بھی آپ کا بڑھا ہے اور sales revenue آپ کا کتنا بڑھا ہے three lakh سے بڑھا ہے اس کے بعد ساتھ ہی میں آپ چیک کریں دوسری transaction بھی ہوئی بھی ہے اور کیونکہ perpetual inventory system ہے تو ساتھ ساتھ ہم cost بھی record کر رہے ہیں اور cost of good sold ہم کتنے record کر رہے ہیں cost of good sold ہم two lakh سے record کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز increase ہو رہی ہے cost of good sold increase ہو رہی ہے کتنی amount سے increase ہو رہی ہے plus two lakh so two lakh سے cost of good sold increase ہو رہی ہے اور inventory آپ کی کم ہو رہی ہے کتنے سے کم ہو رہی ہے minus two lakh تو inventory ہم نے previous lectures میں چیک کیا ہے کہ ہم entry کیا کیا بناتے ہیں تو یہاں پہ sale کے بعد آپ کی inventory کم ہو جائے گی so یہ next transaction تھی ہم date wise اس کو adjust کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد next transaction میں ہے آپ نے پھر سے purchases کی ہے اور off automotive accessories آپ نے purchases کی credit term موجود ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ادھار پہ purchase کی ہے تو entry کے ہم transaction یا اس کی ہم recording کیسے کریں گے purchases کا مطلب ہے inventory آپ کی بڑھ رہی ہے تو کتنے سے inventory آپ کی increase ہو رہی ہے six lakh سے تو یہاں پہ inventory ہم نے six lakh سے increase کر دی اور پھر on account ہے ادھار پہ آپ نے purchase کی ہے کیونکہ credit term دیا ہے تو liability بھی بڑھ رہی ہے اور liability کتنے سے بڑھ رہی ہے six lakh کے آپ نے goods خریدے ہیں تو six lakh سے liability increase ہو رہی ہے اس کے بعد next transaction ہے next transaction میں ذکر ہوا ہوا ہے settle the four lakh purchase of november three یعنی کہ آپ نے cash payment کی ہے آپ نے جو november third کو یہ دیکھیں آپ نے purchases کی تھی november third کو on account آپ نے اس کی payment کر دی ہے کہاں پہ آپ نے اس کی payment کی ہے December third کو آپ نے payment کی ہے یعنی ایک مہینے بعد کیونکہ credit terms آپ کے 30 days تھے سو جب آپ payment کرتے ہیں تو accounts pay bill liability ہے آپ کی liability کم ہو جاتی ہے تو liability آپ کی minus ہو جائے گی four lakh سے اور آپ کے پاس سے cash بھی decrease ہو جائے گا cash کتنے سے decrease ہو رہا ہے four lakh سے آپ کے پاس cash چلا جائے گا سو یہ December 3 کی transaction تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں December 15 کی transaction December 15 کو آپ نے پھر sales کی ہیں تو sales آپ کی sold 750 of automotive accessories credit term پہ یعنی آپ نے ادھار پہ sales کی ہیں اور ان sales کی cost بھی ہے five lakh تو perpetual inventory system میں perpetual inventory system میں ہم sales کی دو transaction record کرتے ہیں sales price سے بھی اور cost سے بھی تو سب سے پہلے آپ کے پاس sales ہونے کے بعد sales increase ہو رہی ہے seven lakh fifty thousand سے اور accounts receivable بھی increase ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے sales ادھار پہ کی ہے تو seven lakh fifty thousand سے accounts receivable بھی increase ہو گیا ساتھ میں cost of goods sold یعنی کہ جو آپ نے good sale کیے ہیں ان کی cost کتنی آ رہی ہے five lakh آ رہی ہے perpetual میں ہم دونوں چیزیں record کرتے ہیں اور inventory آپ کی کم ہو جائے گی decrease ہو جائے گی کتنے سے inventory آپ کی decrease ہو رہی ہے five lakh سے inventory آپ کی decrease ہو رہی ہے اور last transaction ہے twenty seven کو twenty seven کو کیا discussion ہو رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ purchases کی ہیں یعنی inventory increase ہوئی ہے اور credit پہ ہوئی ہے تو inventory ہم increase کر دیں گے یہ inventory آ گئی اور اس میں ہم نے plus کر دیا nine lakh کیونکہ purchases سے inventory بڑھتی ہے اور آپ نے credit پہ کیا ہے credit term موجود ہے تو accounts payable یا liability بھی آپ کی بڑھ جائے گی nine lakh سے liability آپ کی بڑھ گئی تو ابھی تک ہم نے صرف data extract کیا ہے data discuss کیا ہے transaction discuss کی ہے اب ہم one by one requirement پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں requirement میں کیا ذکر ہو رہا ہے تو ہم requirement number a دیکھتے ہیں so class ہم دیکھتے ہیں requirement number a میں کیا لکھا ہوا ہے compute the gross profit on genuine accessories transaction during November and December دونوں کی transaction میں gross profit آپ نے calculate کرنا ہے so requirement number a ہے ہم کر رہے ہیں gross profit اور gross profit ہم کیا کرتے ہیں gross profit کے لئے ہمارے پاس sales ہوتی ہے اور sales میں سے ہم less کرتے ہیں cost of goods sold تو ہم کیا calculate کر لیتے ہیں gross profit اب sales سے related transaction یہ ہمارے پاس موجود تھی seven fifty میں اگر آپ three lakh ایڈ کریں تو کیا amount آ جاتی ہے یہ آ جاتی ہے one zero five تو یہاں پہ ہم نے sales لکھ لی ہیں dollar one zero five zero triple zero اوکے اور اس کے بعد cost of goods sold یہ cost of goods sold موجود ہے transactions ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کہ یہ amount کیسے آئی ہے اب ہم اس کی calculation کرتے ہیں تو cost of goods sold کی amount کتنی آ رہی ہے seven lakh تو ہم یہ minus کر دیتے ہیں seven lakh تو آپ جب sales میں سے minus کریں گے cost of goods sold تو آپ کے پاس جو amount آئے گی وہ gross profit آئے گی تو three lakh fifty thousand جو ہے یہ آپ کا gross profit آ رہا ہے اور یہ gross profit ہم نے calculate کیا ہے requirement a کے مطابق ہم requirement number b دیکھتے ہیں requirement number b کیا کہہ رہا ہے requirement number b میں پوچھا ہوا ہے آپ سے compute gross profit دوبارہ سے gross profit پوچھا ہوا ہے during november اور ڈیسیمبر کا ہی gross profit پوچھا ہوا ہے if if a cash basis accounting system was used اگر cash basis of accounting system use ہو رہا ہوتا تو gross profit پتا چلتا cash basis of accounting کیا ہوتا ہے transactions ہم record کرتے ہیں جتنی بھی cash receipts ہو رہی ہوتی ہیں یا ہم cash collections لیتے ہیں اور اس میں سے ہم minus کر دیتے ہیں cash payments یا اس کے لئے آپ word ڈیوز کر سکتے ہیں disbursements یہ آپ minus کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا پتا چل جاتا ہے آپ کا gross profit یا آپ اس کے لئے profit کا بھی word ڈیوز کر سکتے ہیں اب ساری transactions جو sale کی ہوئی تھی وہ accounts receivable یا on account ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے یہاں تو ہمارے پاس کوئی amount collection کی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس disbursement کی تھی جو کہ کتنی آ رہی ہے یہ cash موجود ہے اور یہ cash آپ دیکھیں یہ کتنا آ رہا ہے تو ہم نے یہاں سے cash کی transaction لکھ دی لیکن یہ cash ہمارے پاس کیا ہوگا minus میں ہوگا اور جب ہم اس کو gross profit اس کا calculate کریں گے تو in fact کیونکہ cash ہمارا minus میں ہے تو gross profit کے بجائے کیا ہو جائے گا ہمارا یہاں پہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں minus 4 lakh تو answer بھی 4 lakh آئے گا تو یہ gross profit آ گیا یا یہ ہمارا in fact gross profit کے بجائے gross loss آ گیا profit تو آ ہی نہیں رہا ہے تو اگر ہم cash basis of accounting use کرتے ہیں تو ہمارے پاس gross loss آ جائے گا اگر ہم accrual basis of accounting use کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 350 profit آ رہا ہے یہ requirement number A میں ہم نے profit calculate کیا تھا requirement number C میں آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں explain requirement number C میں آپ سے پوچھ رہے ہیں explain the difference between the results in A and B A میں result آ رہا ہے آپ کا profit آ رہا ہے اور B میں آپ کا loss آ رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ایک previous lecture ابھی discuss کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا 6.6A جس میں gross ہم نے discuss کیا تھا کہ accrual basis of accounting اور cost basis of accounting میں کیا difference ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ جو results آ رہے ہیں gross profit کا A اور B میں تو results میں ہی بڑا difference ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ gross profit calculate کیا accrual basis of accounting یعنی کہ آپ نے actual جو revenue ہو رہا ہے اور جو expenses ہو رہے ہیں revenue سے آپ کو cash ملا ہے یا نہیں ملا irrespective of cash received اور paid ہم نے realization principle اور matching principle کے تحت gross profit calculate کیا ہے in requirement number A میں جس میں ہمارے پاس sales تھیں اس میں سے ہم نے cost of goods sold minus کیا تو ہمیں اپنا gross profit پتا چل گیا اسی طرح جو B part ہے یہ ہم نے cash basis of accounting لیا ہے اس میں ہمیں نہیں بتا sales کتنی ہو رہی ہے cgs کتنا ہو رہا ہے inventory کتنی آ رہی ہے inventory کتنی جا رہی ہے بلکہ ہم نے کیا دیکھا کہ ہمیں cash کتنا received ہو رہا ہے اور ہم نے cash payment کتنی کی اور net cash difference کیا آ رہا ہے cash basis of accounting میں ہم net cash difference کو ہی gross profit یا net profit یا net loss consider کرتے ہیں so basic جو difference آ رہا ہے وہ دو different approaches کا difference آ رہا ہے difference آ رہا ہے اور یہاں پہ جو profit کا difference آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں A اور B part میں نہ صرف GP میں difference آ رہا ہے بلکہ اور کس چیز میں difference آ رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو difference آ رہا ہے وہ آ رہا ہے different inventories accounts payable account receivable کیونکہ B part میں تو یہ ساری چیزیں ہم نے record کی ہی نہیں تھی so the main difference is in the gross profit اس میں آپ check کر لیے ایک میں profit آ رہا ہے ایک میں loss آ رہا ہے so یہ major difference تھا ان دونوں کی results میں so ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر if we use accrual basis basis of accounting تو اس میں ہمارا gross profit کتنا ہو جائے گا یہاں ہم minus میں لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا profit نہیں آ رہا بلکہ یہ کیا آ رہا ہے loss آ رہا ہے تو ہمارا جو profit ہے وہ کس میں convert ہو جائے گا loss میں convert ہو جائے گا in fact جو ہمیں difference آ رہا ہے وہ بہت زیادہ difference آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہم part ہمارا last part رہ گیا part d اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا سوال میں کیا پوچھا ہے تو part d آپ دیکھئے assume that the fair value of the company's inventory December 31st is 15 1.5 lakh یا اس کو ہم 15 lakh کہیں گے the potential lender asks the genuine accessories to prepare a fair value based balance sheet fair value based balance sheet یعنی کہ اب یہاں پہ inventory کو revalue کرنے کو کہہ رہا ہے revalue on the market value basis پہ potential lender ہے یعنی جس سے company کو loan لینا ہے وہ یہ company کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی balance sheet میں جو inventories ہیں اس کو آپ update کریں یعنی کہ fair market value پہ so prepare the journal entry to reflect the inventory at fair value basis پہ comment on how a wholesaler might determine fair value items so class اب ہم نے یہاں پہ دیکھ ہے fair value 15 lakh ہے جبکہ ہماری value of inventory ہے وہ کتنی ہے value of inventory ہم check کرتے ہیں یہ inventory موجود ہے ہم 3rd 3rd سے 27 November تک transaction discuss کی تھی اور اب ہم اگر value of inventory دیکھیں تو وہ کتنی ہے ہماری اس کو ہم highlight کر دیتے ہیں وہ ہماری inventory ہے 12 lakh سو جو ہماری inventory ہے book value of inventory وہ ہمارے پاس آ رہی ہے 12 lakh جبکہ آپ اس کو کہلے fair value یا market value of inventory کتنی ہے آپ کے پاس یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہے ہماری 15 lakh کی سو 15 lakh کی ہے اس کا مطلب ہے value of inventory کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے ہماری inventory کی value increase ہو رہی ہے increase in value of inventory اور کتنے سے increase ہو رہی ہے آپ اگر ان دونوں کا difference لے لیں تو ہماری value increase ہو رہی ہے 3 lakh to 3 lakh سے value increase ہو رہی ہے یعنی کہ آپ کو surplus مل رہا ہے یا revaluation کی وجہ سے آپ کی market inventory کی value ہے وہ increase ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو ہم entry ہے ہم نے یہاں پہ entry پاس کی ہے اور اس entry میں ہم نے کیا چیز لکھا ہے revaluation entry کی ہے entry increase ہو گئی ہے so that's it from this problem problem ہم نے 3.7 a اور اس chapter کا last problem ہے 3.8 a تو انشاءاللہ next جو lecture ہوگا اس میں ہم 3.8 a complete کریں 3.8 a بھی بہت important ہے کہ اس میں آپ کا operating cycle ہوگا اور یعنی کہ کسی بھی merchandising company کا operating cycle ہوگا ایک یہ بہت comprehensive problem ہے ایک بڑا problem ہے تو اس میں ہمارا تھوڑا سا time بھی cover ہوگا لگ جائے گا اور ہم نے پھر perpetual اور periodic inventory system کو کم پھر بھی کرنا ہے so that's it class from this lecture take care